اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسا وزیفہ بدانے جا رہے ہیں جس کے فائدے اور فضیلتیں اتنی زیادہ بیان کی گئیں کہ اس وزیفے کا نام انمول خزانہ پڑ گیا ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ وزیفہ ہندی میں اپلوڈ کیا جائے تو آج میں انمول خزانہ وزیفہ ہندی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں یہ وزیفہ روزگار کی مشکلوں، ترقی میں رکاوٹ، گھرے لو جھگڑے، اولاد کے بگڑ جانے، کاروبار میں رکاوٹ بری نظر کے اثر سے، جلنے والوں اور دشمنوں کے شر سے لا علاج مریضوں کے لیے بہت فائدے مند ہے تو چلیے وزیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقلوب عليهم ولا الضالین اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الحكیم ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللہم مالک الملك تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب سورة طوبة آیت نمبر ایکسو تحیز ایکسو انتس لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ دعاء حضرت أبو دادا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلده وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ يَا لَطِيْفًا بِخَلْقِهِ يَا عَلِيمًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيرًا بِخَلْقِهِ أُلْطُفْ بِي يَا لَطِيْفُ يَا عَلِيمُ يَا خَبِيرُ اس وظیفے کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر دروش شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیں آمین